بی جے پی کی سرکاروں کی گتوی دھیاں نہیں دکھائی جاتی آج تک میں انڈیا ٹی وی میں اور دوسرے میں ان سب میں رات کے گیارہ بجے کے بعد بی جے پی کی سرکار کی گتوی دھیاں دکھائی جاتی تاکہ دن میں کوئی نہ دیکھے اخوار اب ایڈیٹوریل نہیں لکھے جا رہے ہیں اب پروپریٹوریل لکھے جا رہے ہیں پروپرائیٹر کی سوچ کیا ہے ایڈیٹوریل نہیں ہے پروپریٹوریل ہے بھارت کا چوتھا کھمہ سنکٹ میں ہے لوگتنت سنکٹ میں ہے یہ اگھوشت برجنسی دیش میں نرہ اندردہ مدردہ سمودی اور آر ایسس کی چل رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی جرد ہے جو کمجور دل کے لوگ ہیں وہ نئی کھڑے ہوں گے اور اگر کھڑے ہوں گے تو دیش کے لازدھنڈے کے لوگ سبی کومینسٹ پارٹیاں اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں یہی تو بام ایکتہ ہے یہی تو بامپنتی ایکتہ ہے بھائیو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں دل چھوٹا کرنے کی جرورت نہیں ہے یہ گم کے اور چار دن ستم کے اور چار دن یہ دن بھی جائیں گے گجر گجر گئے ہجار دن کبھی تو ہوگی اس چمن پہ بہار کی نجر وہ ہندو راست پانچ کروڑ کا نیپال چار کروڑ کا نیپال جہاں ہر آدمی کام سے پہلے بھگوان شیو کی پوجا کرتا ہے جو سامنتی جکڑ میں راجشاہی میں ہماری طرح کا سماج نیپال کا سماج ہے دویج سماج ورناشرم کا سماج دنے پچھڑے آدیواسیوں کو ہاشیے پر دھکیل آ گیا ہے ہجاروں ورث سے اسی سماج میں نیا پریورتن آیا ہے اسی سماج میں بدلاؤ کی نئی لہر آئی اور اس بدلاؤ کی نہر کے چلتے آج کیا ہوا پورپ کے اس نیپال میں ایک نیا لال سورج کھڑا ہوا ہے آج کومینس پارٹی ڈیڑھ مہینے پہلے نیپال کی کومینس پارٹی سنسط کے چناؤں میں دو تہائی بہومت سے جیت کی آئی آج نیپال کا پلاشپتی بھی مہلا شریمتی بیدیا دیوی بھنڈاری ایک کومینسٹ ہے اور نیپال کے پردھان منترے جو نئے نرواشتوں ہیں کے پی شرما مجبوت کرے یہ دیش کا سمبیدھان توڑنا چاہتے یہ گاندھیوں اور نہرو کے سمبیدھان کو ہی نہیں توڑنا چاہتے یہ بھگت سنگھ کے ارمانوں کے بھارت کو بھی مٹھیاں بیٹ کر رہا چاہتے ہیں یہ ہمارے باپ داداؤں کی پنڈت چنچے کر اجاد تھاکر روشن سنگھ پنڈت رام پرساد بسمل اشفاک اللہ خان راج اندر لہڑی آجادی کے وہ لڑاکو لاہور کانسپیریسی کیس کانپور کانسپیریسی کیس چوری چورا کا کانٹ کاکوری ٹرینڈ کہتی کان اس کے تمام جو ہمارے ہیرو تھے کرامتکاری ان سب کے ارمانوں کے بھارت کو بدل کر یہ سنکرنتاؤں کے بھارت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم اسے سویکار نہیں کریں گے آئیے اپنے آندولن کو تیج کریں اور اپنے سنگھرشوں کو تیج کریں آئیے یہ وقت ہے سنگھرشوں کا یہ وقت ہے نئے جمانے کو بنانے کا یہ وقت ہے نئے ساہیت کی رچنا کرنے کا یہ نیا وقت ہے اپنے نئے ارمانوں سے نئے گیت کو سجانے کا اور ایک مجبوط ہمپنسی آندولن کے ساتھ ایک مجبوط بھارتی کومنیس پارٹی کو بنا کر آگے بڑھنے کا جائے